یہ فرماتے ہیں کہ تم ایسا کیوں نہیں کرتے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اور بعض دوسرے اسکالرز کے ساتھ اسلام کے بارے میں جو مختلف نکتہ ہے نظر ہے ان پر گفتو کرو اور اسی طرح تبدیلی جو بات اس کے بارے میں پوچھا ہے کہ تمہاری اس کے بارے میں کیا رائے ہمارے معاشرے میں گفتو بڑی مشکل چیز ہے آسان نہیں ہے جس کا آپ نے معاشرہ دیا ہے میں نے بھی اپنی جوانی کے زمانے بڑی کوشش کی گفتو کرنے کی لیکن تھوڑی سی گفتو کے بعد پھر گفتو نہیں ہوتی یہ مسئلہ ہے اس کا کوئی حل اگر آپ تلاش کر سکیں تو مجھ کو ہی بتا سکیں ہماری بیسیتیں مجموعی گفتو کی تربیت ہی نہیں ہوئی ہمیں یہ سکھایا ہی نہیں گیا کہ تبازلہ خیالات کیسے ہوتا ہے اختلافات کیسے کیا جاتے ہیں شاہستہ اور محضر لوگ کیسے اختلاف کرنے کے باوجود اچھے سماجی تعلقات رکھ سکتے ہیں آپ کسی دوسرے کی بات کی غلطی واضح کرنے کے باوجود کیسے اس احساس میں ہوتے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں تو جب تک آپ اس جگہ نہ کھڑے ہو گفتو نہیں ہو سکتے یہاں تو ہر آدمی پیغمبر ہے برائے راست اس کو وہی آئی ہوئی ہے اور جو اس نے رائے قائم کر لی ہے ہمیشہ کیلئے قائم کر لی ہے اس میں غلطی کے امکان کو امکان کو ماننے کیلئے تیار نہیں ہے اس میں گفتو کہاں سے ہوگی گفتو اس وقت ہوتی ہے اور پھر اپنی رائے میں تبیلی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں یہ ہو جائے کہ گفتو ہو سکتی تو اس کے لیے آپ دعا کریں میں بھی بہت دستبہ دعا رہتا ہوں اور عرضو بھی بہت ہے کہ خدا کرتا کہ ہمارے ماحول میں بھی ایسا ہوتا کہ اہل علم کے مابین بے تقلب گفتو ہوتی وہ اپنے اختلافات پر بات کرتے ہیں میرا اپنا تجربہ ہے یہ کہ اگر کبھی ایسی کوئی نوبت نوبت میں ارز کر رہا ہوں اتفاقاً آگئی ہے اور لوگوں کی خواہش کے خلاف آگئی ہے تو معلوم ہوا کہ بڑی غلط سہم یہ تھی دو منٹ میں رفا ہو گئی لیکن گفتو کا موقع ہی نہیں ہوتا بڑی افسوس کی بات ہے تبلیغی جماعت کے کام کو میں بڑی پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہوں اور میں ان کو اللہ کے دین کے مخلص خادم سمجھتا ہوں میری کوئی بری لائے نہیں ہے البتہ کچھ چیزوں سے مجھے اختلاف ہے ان کی وہ میں عدب کے ساتھ ان کی خدمت محض کرتا رہتا ہوں اور یہاں بھی کئی مرد میں بیان کر چکا ہوں آپ فرماتے ہیں تو اب بھی بیان کر دیتا ہوں میری ان سے ایک درخواست تو یہ ہے کہ تبلیغ اور دعوت کی جو ذمہ داری اللہ تعالی نے ڈالی ہے بندوں کے اوپر وہ اپنے ماحول میں ڈالی اپنے مورچے کو چھوڑ کر دوسری جگہ جانے کی ذمہ داری عام آدمی پر نہیں ڈالی جی ان کو اپنے تبلیغی نظام میں اس صورتحل کی اصلاح کرنی چاہیے ایک چیز یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت کی بنیاد قرآن مجید ہے یہ بات خود قرآن نے واضح کر دی رسول اللہ کو بھی یہ حکم دیا گیا کہ ذکر بالقرآن میں یخاف وعید یعنی جو آدمی بھی خدا کی وعید سے بچنا چاہتا ہے اس کو قرآن کے ذریعے سے نصیت کیجئے اور دعوت کے لئے بھی فرمایا کہ جاہد بہی جہادن کبیرہ اس قرآن کے ذریعے سے جہاد کرو ان کے ہاں قرآن مجید کو ہاتھ لگانا ممنوع ہے سمجھنے کے لئے ارز کر رہا ہوں کوئی امکان نہیں اس بات یعنی ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے آپ قرآن سنائیں قرآن سکھائیں قرآن پڑھائیں یہی دین کی دعوت ہے یہ قرآن نے خود حکم دے دیا اس بات کا اس سے انحراب نے کیا جاتا ہے یہ میں ان کی خدمت میں ارز کرتا ہوں ہمیشہ کہ یہ فضائل کی کتابیں اور بلکل جھوٹی روایتیں اور قصے اور کہانیاں جو ہیں ان کو ایک طرف رکھ دیں اور اللہ کی کتاب ہاتھ میں پکڑیں اس کے پڑھنے کا لوگوں میں شوق پیدا کریں اور اسی کے لئے کام کریں اور تیسری بات جو ان کی خدمت میں ہمیشہ ارز کرنے ہی کوش کرتا ہو یہ ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ دین میں تبلیغ تدریج سے کی جاتی ہے لیکن اس کے بعد پورا کا پورا دین لوگوں کو سکھانے کا احتمام کیجئے جو لوگ آپ کے قریب آجاتے ہیں وہ پھر پہلے ہی جماعت میں نہ پڑے رہے ہیں ان کو پورا دین سکھائیں یہ میری تین معدبانہ گزارشات ہے آپ نے پوچھا ہے تو میں نے ارز کر دیئے ہیں ان کی خدمت میں بھی ایسے ہی ارز کر دیتا ہوں جب ان کے علماء سے ملاقات ہوتی ہے آپ کو بھی اگر اللہ توفیق دے تو آپ بھی ان کی خدمت میں یہ باتیں اگر معقول ہیں تو ارز کر دیجئے